پیارے ویور اسلام علیکم آج میں آپ سے جس ٹوپک پر کچھ باتیں کرنا چاہوں گی وہ ساس اور بہو کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اور دوسرے رشتوں کے مقابلے میں رشتہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن اگر ہر بندہ تھوڑے عصار تھوڑی محبت اور نرم عزاجی سے کام لے تو پھر انشاءاللہ اس رشتے کی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی سب سے پہلے تو میں ساس کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ اس وقت وہ اس رشتے کی بڑی ہیں زمانے کے گرم سردوں نے دیکھے ہیں اگر وہ ذرا سا اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر دیں گی تو آنے والی بہو کا بھی حسنہ بڑھ جائے گا اور وہ بھی یقیناً اچھا رویہ رکھے گی اور کوشش کرے گی کہ بھئی ساس کو کوئی کام برا نہ لگے اور ان کی مرضی سے ہی سب گھر کے کام ہو جائیں اور اس رشتے میں سب سے بڑا کتار اس انسان کا ہے کہ جو پہلے تو ایک ماں کا بیٹا ہے اور پھر اس کے بعد اسی ایسی لڑکی کا شہر جو بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے سارے رشتے ناتے چھوڑ کر ایک نیا رشتہ بنا کر اپنے شہر کے گھر آئیے کہ اب زندگی بھر اسی کے ساتھ رہنا ہے یہاں اب ایسا ہے کہ ماں کے ساتھ وہ جو ہے لڑکے کا رویہ پہلے سے زیادہ محبت اور پیار کا ہونا چاہیے عدب سے رہے ماں کے ساتھ تاکہ ماں کو احساس نہ ہو کہ بھئی میرا بیٹا بدلا ہے ذرا سا بھی نہیں بدلا کیونکہ وہ بیوی کو بھی اس کے حصے کا پیار دے جو کہ وہ بھی اس کی حق دار ہے کہ زیادہ بات ہے وہ اس کے نکاح میں آئی ہے اور ماں کو اس کا حق دے بیوی کو اس کا حق دے اور یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ بھئی مجھے میں کہ آپ لوگ کو جیسے کچھ پتا ہی نہیں آپ دنیا میں نہیں رہتے بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض گھرانے ایسے ہیں بلکہ ایسے ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں جو اپنی بہووں کے ساتھ بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں اور ما شاء اللہ بیٹے ماں کو اتنی عزت خود بھی کرتے ہیں اور بہوے بھی گھر کے ماحول کے مطابق اپنی ساس کی سسر کی اپنے گھر والوں کی عزت کر رہی ہیں دے بھی رہی ہیں عزت اور دے بھی رہی ہیں تو بلکہ یہاں کچھ گھرانے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو صرف اپنی بہووں سے کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتے کہ بہو کے آنے سے پہلے ہی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے ہر وقت کی لڑائیاں اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ اگر ایک بولے گا ایک تو سنے گا دو تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائیاں نہ کریں بلکہ در گزر سے کام لیں اور اگر ہم در گزر سے کام لیں گے تو پھر انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا لڑائیاں نہیں بنیں گی کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے بلکہ ہماری بھی بیٹی ہے تو پھر ہم اس کی بھی غلطیوں کو نظر انداز کر کے بڑے پن کا ثبوت دیں کچھ لیں اور کچھ دیں کی پالیسی پر چلیں تو اس سے ہمارا گھر لوگوں کے لئے مثال بن جائے گا اور معاشرے میں اس بڑی لڑائی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور ہر گھر آرنا انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا